آج کی ویڈیو پروینچل منیجمنٹ سرویس یعنی پی ایم ایس کیڈر کے لیگل فریمور کے مطلق ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیلئے ایک مختصر سی تمہید بانتا ہوں ریمیمبر ڈیٹ ڈیئر آر تری فیکٹرز ویچ ڈیٹرمند دا فارم آف گورنمنٹ یعنی تین فیکٹرز ہے جو نظام حکومت کا تعیون کرتی ہے نمبر ون دا نمبر آف رولرز یعنی حکمرانوں کی تعداد اگر ایک شخص حکومت کرتا ہو تو ایسی نظام حکومت کو ہم مونرکی یا باتشاہت کہتے ہیں اگر کئی لوگ پانچ دس پندرہ یا پچاس حکومت کرتے ہو تو ایسی نظام حکومت کو ہم اریسٹوکریسی کہتے ہیں اور اگر سب لوگ حکومت کرتے ہو تو ایسی نظام حکومت کو ہم ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی میں تمام لوگ جو حکومت کرتے ہیں وہ through elected representative کرتے ہیں دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے the relationship between executive and legislature یعنی انتظامیہ اور مکننہ کے درمیان تعلق یا رشتہ if executive is a part of legislature and responsible to it یعنی اگر انتظامیہ مکننہ کا حصہ ہو اور مکننہ کو جواب دے بھی ہو تو ایسی نظام حکومت کو ہم parliamentary form of government کہتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں prime minister اور cabinet executive ہوئے لیکن یہ مکننہ یعنی parliament کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور parliament کو جواب دے بھی ہوتے ہیں اگر parliament ان کی performance سے مطمئن نہ ہو تو وہ ان کو remove کر سکتے ہیں through vote of no confidence تو ایسی نظام حکومت کو ہم parliamentary form of government کہتے ہیں but if executive is neither part of legislature not responsible to it یعنی انتظامیہ نہ مکننہ کا حصہ ہو نہ اس کو جواب دے ہو تو ایسی نظام حکومت کو ہم presidential form of government کہتے ہیں for example american جو president ہے اور ان کی جو cabinet member ہے وہ نہ american congress کا حصہ ہوتے ہیں اور نہ american congress کو responsible ہوتے ہیں اور جو تیسرا فیکٹر ہے اور جو سب سے important ہے جس پہ آگے جا کے میں اپنا پورا لیکچر بیس کروں گا وہ ہے the division of power اگر پورا ملک federating unit provinces یا state میں divide ہو تقسیم ہو پھر ایک written constitution ہو اور یہ written constitution یہ provide کرتی ہو کہ ایک central government ہوگا اور ہر صبح میں اپنی اپنی ایک حکومت بھی ہوگی اور پھر central government اور provincial government کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم دی گئی ہو آئین میں جو ترمیم کا طریقہ کار ہو یہ پیچیدہ ہو یعنی constitution rigid ہو پھر ایک independent judiciary ہو تاکہ اگر central government اور provincial government کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر کوئی dispute arise ہو کوئی issue پیدا ہو تو پھر وہ ایسے dispute کو settle کرے اور issue کو resolve کرے تو ایسی نظامی حکومت کو ہم federal form of government کہتے ہیں لیکن اگر پورا ملک federating unit میں تقسیم نہ ہو بلکہ پورا ملک صرف administrative division میں تقسیم ہو اور صرف ایک نظام ایک حکومت ہو اور وہ مرکزی حکومت ہو اور مرکزی حکومت پر تمام administrative division کو جو power delegate کرے باقی جو man powers ہو وہ central government کے پاس ہی ہوتی ہو تو ایسی نظام حکومت کو ہم unitary یا اکائی طرز حکومت کہتے ہیں جسا کہ برطانیہ میں ہے یوکے میں ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ جو federalism ہے اس کو ہم broadly two category میں classify کر سکتے ہیں ایک ہے political federalism اور دوسرا ہے administrative federalism political federalism کی definition تو میں نے دے دی administrative federalism سے مراد یہ ہے کہ central government اور provincial government اپنے اپنے اختیارات کے استعمال یعنی اپنے امور کے انجام دہی کے لیے اپنے اپنے ملازمین بھرتی کریں پھر ان کے term and condition کو خود settle کریں اور ان کے service matter کو regulate کریں تو اس کو ہم administrative federalism کہتے ہیں provincial management service یا پی ایم اس کیلئے جو legal framework ہے پاکستان میں وہ بہت clear ہے اور اس کیلئے جو base provide کرتا ہے وہ ہے the constitution of islamic republic of پاکستان the constitution of islamic republic of پاکستان also provide a base for political and administrative federalism پھر اس constitution کے طے پھر federal government نے اور چاروں صوبائی حکومتوں نے civil servant act, service tribunal act اور public service commission acts انکٹ کیے ہیں اندیز ایکٹ serve is a legal framework for پی ایم اس اس کے علاوہ تین صوبائی حکومتوں نے یعنی پنجاب, خیبر پختنخواہ اور سن نے civil servant act کے تحت پی ایم اس رولز نوٹیفائی کیے ہیں جبکہ federal government نے federal civil servant act کے تحت civil servant of پاکستان composition and cadre rule 1954 نوٹیفائی کیے ہیں اندیز رول serve is a legal framework for پی ایم اس اب ان institutes اور rules کو ہم ایک ایک کر کے تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم constitution of پاکستان کو دیکھتے ہیں constitution of پاکستان کا article 1 بہت اہم ہے this article states that Pakistan shall be a federal republic to be known as Islamic Republic of Pakistan اس کے علاوہ administrative federalism کے متعلق article 240 اور article 242 بھی بہت اہم ہیں article 240 کے دو پارٹس ہیں 240A and 240B article 240A میں یہ بتایا گیا ہے کہ federal government آئین کے تحت اپنے اختیارات کے استعمال اور امور کی انجام دہی کے لیے جو ملازمین ریکروٹ کرے گا تو ان کے service carement condition کو settle کیا جائے گا through an act of مجلس شورہ یعنی parliament جبکہ article 240B میں یہ بتایا گیا ہے کہ provincial government government آئین کے تحت اپنے اختیارات کے استعمال اور امور کی انجام دہی کیلئے جو ملازمین اپوائنٹ کریں گے تو ان کے service carement condition کو settle کیا جائے گا through an act of the respective provincial assemblies جبکہ آئین کے article 240 میں یہ بتایا گیا ہے کہ federal government اپنے ملازمین کی recruitment کیلئے ایک ادارہ establish کرے گا جس کو ہم federal public service commission کہیں گے جبکہ provincial governments اپنے ملازمین کی recruitment کے لئے اپنے اپنے صوبوں میں ادارے قائم کریں گے جن کو ہم کہیں گے provincial public service commission اس کے علاوہ federalism کے متعلق پاکستان کے عین کا schedule 4 بھی اہم ہیں schedule 4 میں ان اختیارات کی ایک لسٹ دی گئی ہے جو federal government کے اختیارات ہے جبکہ ان اختیارات کے علاوہ باقی تمام اختیارات جو ہے وہ صوبوں کے ہیں اب آئین کے آرٹیکل دو سو چالیس اے کے تحت federal government نے federal civil servant act ان اکٹ کیا ہے جبکہ آئین کے آرٹیکل دو سو چالیس بی کے تحت چاروں صوبوں نے provincial civil servant act ان اکٹ کیا ہے لیکن یہ civil servant act جو ہے it provide only for a broader skeleton جبکہ پھر ان اکٹ کو supplement کیا گیا ہے through various rules اس کے علاوہ پی اے میس rules کے متعلق جو ایک اور اہم legal document ہے وہ ہے استا code استا code is basically a compendium of the statutory framework for regulating the term and condition of services of the civil servant اس میں آئین کے متعلق جو بنیادی جو ریلیونٹ پرویجن ہیں آرٹیکلز ہیں وہ شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں civil servant act اور اس اکٹ کے تحت جو rules بنائے گئے ہیں وہ بھی اس استا code میں شامل ہیں پھر پی اے میس کیلئے جو سب سے اہم legal framework ہے وہ ہے پی اے میس rules پی اے میس rules سب سے گورنمنٹ سب سے پہلے گورنمنٹ پنجاب نے نوٹیفائی کیے in the year 2004 and these rules were notified under the provision of section 23 of the پنجاب civil servant act جبکہ اس کے بعد خیبر پختونخواہ نے 2007 میں پی اے میس rules نوٹیفائی کیے and these rules were notified under the provision of section 26 of the خیبر پختونخواہ civil servant act جبکہ سندھ کی پی اے میس rules کو recently notified کیا گیا ہے in the year 2018 and these rules have also been notified under the provision of section 26 of the سندھ سیول سرونٹ اکت 1973 ان پی اے میس rules کے ساتھ کچھ آہ شیڈول بھی این ایکسٹ ہے تو از این اگزامپل میں صرف خیبر پختونخواہ کے جو پی اے میس rules ہیں ان کے ساتھ جو شیڈول اٹیج ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کے پی اے میس rules کے ساتھ ساتھ شیڈول اٹیجڈ ہے ٹھیک ہے شیڈول ون ریلیٹس to the method and qualification for recruitment of پی اے میس یعنی جو کینڈیڈیٹ پی اے میس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی qualification کیا ہوگی ان کا age کیا ہوگا ان کا domicile کے سلا کیا ہوگا اور ان کا method of recruitment کیا ہوگا یہ criteria دیا گیا ہے in the schedule one appended to the pms rule two thousand seven جبکہ schedule two relates to the schedule of post of pms and ps officer یعنی schedule two میں ان تمام posts کی grade 22 سے لے کر grade 17 تک ان کی detail دی گئی ہے جن پر pms اور ps officer کی posting ہو سکتی ہے various schedule three relates to the ratio of share of pms and ps officer against this position یعنی ان post پر پھر grade wise pms officer کا share کیا ہوگا اور ps officer کا share کیا ہوگا یہ دیا گیا ہے schedule three میں various schedule four relates to the training module یعنی جو pms officer appoint ہوتے ہیں either through initial recruitment or through by promotion تو پھر ان کو training دی جاتی ہے اور وہ training کون سے subject میں دی جائے گی اور ہر subject میں کون کون سے topic شامل ہوں گے یہ information دی گئی ہے in the schedule four appended to the pms rule two thousand seven where is schedule seven relates to the syllabus of pms exam یعنی جو candidate pms exam کے لیے پیر کرنا ہونا چاہتے تو وہ کون کون سے subject choose کر سکتے ہیں اور پھر ہر subject کے topics کیا ہے تو یہ دیا گیا ہے in the schedule seven اس کے علاوہ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ تینوں صبح میں service tribunal کے لیے legal framework کیا ہے تو پنجاب میں service tribunal کے لیے جو legal framework ہے وہ ہے پنجاب service tribunal ایک نائنٹین سیونٹی فور اور خیبر پخت انخواہ service tribunal پروسیجر رول نائنٹین سیونٹی فور جبکہ سندھ میں یہ legal framework مشتمل ہے ایک قانون اور rules پر تو وہ ہے سندھ service tribunal ایک نائنٹین سیونٹی تری اور سندھ service tribunal پروسیجر رول نائنٹین سیونٹی فور اب ہم public service commission کیلئے جو legal framework ہے اس کو مختصرا دیکھتے ہیں تینوں صبح میں پنجاب میں public service commission کیلئے جو legal framework ہے وہ ہے پنجاب public service commission ordinance 1978 اور پنجاب public service commission functions rules 1978 جبکہ خیبر پخت انخواہ میں یہ legal framework ہے خیبر پخت انخواہ public service commission ordinance 1978 جبکہ سندھ میں یہ legal framework مشتمل ہے سندھ public service commission ایک نائنٹین ایٹی نائن ایز ایمینڈی ترو سندھ public service commission ordinance 2001 ان سندھ public service commission functions rules 1990 پر اسی طرح جو civil servant of پاکستان کمپوزیشن ان کیڈل rules ہے اس میں پی ایم ایس اور پی ایس آفیسرز کی ریشو آف شیر دی گئی ہے اگینسٹ ویریس پوزیشن ان ویریس پی سکیل یعنی ان rules میں grade 17 سے لے کر grade 22 تک پی ایم ایس اور پی ایس کا جو ratio آف شیر ہے وہ define کیا گیا ہے for example ان rules کے تیت بی ایس 17 میں پی ایس آفیسرز کا جو شیر ہے وہ 25% ہے جبکہ پی ایم ایس آفیسر کا جو شیر ہے یہ 75% ہے جبکہ grade 18 میں پی ایم ایس آفیسر کا جو شیر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پی ایس آفیسر کا جو شیر ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی پی ایس کا جو شیر ہے وہ بڑھ کر 40% ہو جاتا ہے اور پی ایم ایس کا شیر کم ہو کر 60% ہو جاتا ہے بی ایس 19 میں پی ایس کا شیر بڑھ کر 50% ہو جاتا ہے اور پی ایم ایس کا جو شیر ہے وہ کم ہو کر 50% ہو جاتا ہے اسی طرح بی ایس 22 میں پی ایس کا شیر بڑھ کر 60% ہو جاتا ہے اور پی ایم ایس کا شیر مزید کم ہو کر 40% ہو جاتا ہے جبکہ بی اس 21 میں پھر پی ایس کا شیر بڑھ کر 75% ہو جاتا ہے اور پی ایم ایس کا شیر کم ہو کر 25% ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پی ایم ایس کی لیے جو لیگل فریمورک ہے وہ دو سپریم کورٹ کے دو ججمنٹ بھی ہے and these ججمنٹ have been reflected in the supreme court monthly review 1752 of 2013 جس کے تحت سندھ civil servant act میں جو amendment کی گئی تھی اور جن کے تحت deputinist کی absorption کو legalize کیا گیا تھا ان پی ایم ایس تو اس ججمنٹ کے تحت ان amendment کو null in void declare کیا گیا پھر سندھ گورنمنٹ نے اس کے خلاب appeal کی لیکن اس appeal کو بھی dismiss کیا گیا through supreme court monthly review 465 of 2015 تو امید ہے آپ پی ایم ایس کی لیے جو لیگل فریمورک ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much